ایک عبادت گزار آدمی ایک عبادت کے لئے ایک جھوپڑی بنائی ہوئی تھی ایک دن وہ عبادت خانہ میں تھے کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئیں جب وہ نماز پڑھ رہے تھے والدہ نے آواز دی اے جریج تو جریج نے دل میں کہا اے اللہ میری ماں اور میں نماز میں مصروف matic بس وہ نماز میں ہی مصروف رہے اور والدہ واپس چلی گئی دوسرے دن پھر ان کی والدہ آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے پھر آواز دی اے جریج انہوں نے پھر دل میں کہا اے اللہ میری ماں اور میں نماز میں مصروف ہوں بس وہ نماز میں ہی رہے اور والدہ واپس چلی گئی تیسرے دن پھر آئیں اور اس مرتبہ بھی وہ نماز میں ہی تھے انہوں نے آ کر کہا اے جریج انہوں نے پھر دل میں کہا اے میری رب میری ماں اور میں نماز میں ہوں بس وہ نماز میں ہی متوجہ رہے ان کی والدہ نے بدعوہ دی اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بدکار عورتوں کا مو نہ دیکھ لیں بس بنی اسرائیل جریج اور ان کی عبادت کا چرچہ کرنے لگے ایک بدکار عورت بھی تھی جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی اس نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم چاہو تو میں اسے آزمائش میں ڈال دوں بس وہ عورت جریج کے پاس آئی لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا چنانچہ وہ عورت ایک چرواہے کے پاس آئی جو اس کے حجرے کے پاس رہتا تھا اس عورت نے اپنے اوپر اس چرواہے کو قدرت دی اور اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی جس سے اس کو حمل ٹھیر گیا جب اس نے بچہ جنا تو اس عورت نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے لوگ جریج کے پاس آئے انہیں حجرے سے نیچے اتارا اور ان کے حجرے کو گرا دیا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کیوں مار رہے ہو کیا بات ہے انہوں نے کہا تو نے اس فہاشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس نے تیرا لڑکا بھی جنا ہے انہوں نے پوچھا بچہ کہا ہے چنانچہ وہ بچہ اٹھا کر لائے انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں انہوں نے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں چوک لگایا اور اس سے پوچھا ہے لڑکے تیرا باپ کون ہے اس نے جواب دیا فلا چروہا بس سب لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے انہیں بوسہ دیتے اور چومتے اور انہیں کہا ہم تیرے حجرے کو سونے کا بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اسے اسی طرح مٹی کا بنا دو جیسے پہلا تھا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تیسرا بچہ ایک دن ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک شخص گزرا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار اور امدہ لباس پہنے ہوئے تھا بچے کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا دے بچے نے اپنا مو ماں کے پستان سے ہٹا لیا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غوڑ سے دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر دوبارہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینا شروع کر دیا حدیث کے راوی کہتے ہیں گویاں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے دودھ پینے کی کیفیت اپنی شہادت کی امولی موں میں ڈال کر اور اسے چوس کر بیان فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزریں جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہتے تھے تو نے بدکاری اور چوری کی ہے اور وہ کہتی تھی حضی اللہ و نیم الوکیل مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے بچے کی ماں نے پھر دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا بس اس وقت دونوں ماں اور بیٹے ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے لگے ماں نے کہا ایک خوش اتوار آدمی گزرا اور میں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا تو تو نے اس کے برقس کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا اور لوگ اس لونڈی کو لے کر پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے تو میں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا تو تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا آخر یہ بات کیا ہے بچے نے کہا وہ شخص بڑا سرکش باغی تھا بس میں نے دعا کیا اللہ مجھے اس جیسے نہ بنانا اور یہ لونڈی جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی اور نہ ہی اس نے کوئی چوری کی تھی تو میں نے دعا کیا اللہ مجھے اس جیسے نیک بنانا موسیقی